اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے لئے آپ ضروری نہیں کہ جب اپلوڈ ہو فوراں دیکھیں اس کے لئے الگ ٹائم بھی نکال سکتے ہیں یا اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے بعد میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بعد میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آدھی ویڈیو دیکھنے کا کوئی مقصد بھی نہیں بنتا ہے نہ تو آپ کا فائدہ ہوگا اور نہ کسی اور کا بھی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ بھی اپنا فائدہ پورا چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا فائدہ ہو اس سے جتنی معلومات کی چیزیں ہیں وہ ملیں تو آپ کو پورا و چاہیے اور ویڈیو اگر آخر میں اچھی لگے تو کمینٹ کے ساتھ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو جو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دوں کی میں کس سے گفتگو کروں گا پی وائی کیوز 2020 سے گفتگو کروں گا پی وائی کیوز 2020 جو کی جون 2020 کہ لیں یا ستمبر 2020 کہلیں ان سے گفتگو کروں گا اور وہ سو کوششن ہوں گے جس کی وجہ سے ویڈیو کا پتہ نہیں ہے کتنی لمبی جا رہی ہوگی یا بیچ میں بھی میں کٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کیوں حالانکہ آپ ایک بات یہ ہے کہ جو ریوائزڈ سیلیبس ہے عربی کا ریوائزڈ سیلیبس ہے یا تو ریوائز سیلیبس یا ایسی طریقے سے جو کمپوٹر پہ اگزام ہو رہا ہے انٹیے لے رہی ہے وہ تقریباً ابھی دو ہی بار ہوئے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہیں یہ کون کون سے ہوئے ہیں نمبر ایک دسمبر 2019 اور ابھی سپتمبر 2020 ٹھیک ہے یہی دو ہوئے ہیں اور ان دونوں کو ہم انیلائز کریں گے اور اس انیلائز کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم کیا پڑھیں کیسے پڑھیں کس طریقے کے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کس طریقے کے سوال یہ بنا رہے ہیں اور یہاں پر میرے سوال یہ ویڈیو لانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ سوال کے آنسر آپ کو معلوم ہو جائیں گے نو ڈاؤٹ وہ معلوم آپ کو چلتے رہیں گے لیکن آنسر بتانا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہی ستمبر 2020 کی دو ویڈیوز میں ڈال چکا ہوں ایک اردو میں ایکسپلینیشن ڈال چکا ہوں اور ایک اربک میں بھی ایکسپلینیشن ڈال چکا ہوں تو آنسر بتانا بالکل بھی مقصد نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے ٹھیک ہے کتبہ جرجی زیدان العدید من روایات تاریخیہ جو پہلا سوال ہے جرجی زیدان نے کئی تاریخی روایات لکھی ہیں لئی ست منہ ان میں سے نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمیں کوششن کیسے سمجھ میں آتا ہے جیسے روایات تاریخیہ جو جرجی زیدان کی ایک خصوصیت ہے کہ اسلامی تاریخ کو روایت کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ تقریباً اکیس سلسلے موجود ہیں ٹھیک ہے تو جرجی زیدان ہوئے آپ کے میخائیل نعائمہ ہوئے یا پھر اسی طریقے سے جبران خلیل جبران ہوئے یادب ہندی میں سے آپ کے نواف صدیق حسن خان ہوئے شاہ اللہ محدث دیلوی ہوئے ابو الحسن علی ندوی ہوئے ٹھیک ہے محمود علقاد ہوئے مصطفی لطفی منفلوتے ہوئے جاہز ہوئے ٹھیک ہے اسی اسی طریقے سے ابن المقفہ فی اگر سوال بنتا ہے ابن المقفہ ہوئے پھر اس کے بعد قطعبہ ہوئے تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کی کتابیں زیادہ ہیں مولفات زیادہ ہیں اور ان کا اس انداز میں سوال پوچھا جاتا ہے لئی ست منہا کہ ان کی مولفات میں سے نہیں ہے تو اس لیے کتابوں کا یاد کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے اور کتابوں کے یاد کرنے کی وجہ سے آپ کا صرف ایک کتاب یاد کرنے کی وجہ سے جو میزدہ کولم والے کوششن ہوں گے آپ کے کوششن صحیح ہوتے ہیں اس لیے کتابوں کے یاد کرنے پر زیادہ فوکس کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا جن بھی لوگوں میں حصر عباسی کے بعد تقریبا ہمیں کتابیں ملتی ہیں یا حصر عباسی سے کتابیں ملتی ہیں اور اکثر جو کتابیں ہیں وہ عدب ہندی میں ہیں یا پھر عصر حدیث میں ہیں اور یہ سوال بھی آپ دیکھیں کہ عصر حدیث سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر میری آنسر شیٹ دی ہوئی ہے جہاں پر پیلا نہیں ملے گا یایلو نہیں ملے گا یہاں پر یایلو نہیں ہے نیچے آپ دیکھیں گے یایلو ہوگا تو اس کا مطلب کی میرا سوال یایلو نہیں ہے سادہ ہے تو میرا سوال صحیح ہوا ہے اور یایلو ملے گا تو میرا سوال غلط ہوا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوا زنوبیہ ٹھیک ہے تو ہمارا اس کا مقصد ہے نہیں کی سوال کا جواب دیں ہم رتب القتب المذکورا للعقاد حسب تواریخ اخراجیہ کی جو نیچے دیو ہی کتابیں ہیں اب یہ عقاد کی کتابیں ہیں ساز غلول ان کی کتاب ہے موسوعات محمود العقاد الاسلامی ان کی کتاب ہے ابو نواز الحسن بن حانی ان کی کتاب ہے ابن الروم ان کی کتاب ہے جب یہ کوشن میرے سامنے آیا حقیقت بتائیں کی یہ دیکھیں غلط ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے تو مطلب پتا بھی نہیں چلا کی یہ ان کی بھی کتابیں ہیں کیونکہ ٹھیک ہے انہوں نے سیرت پہ لکھی ہیں ساز غلول اب کر یہ تو ساز غلول ہے ابو نواز حسن بن حانی ابن الرومی ہے لیکن میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا لیکن پتا چلے گیا نا یہ نیکی کتابیں ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ نیکی کتابیں ہیں لیکن ہم سے ڈیٹ پوچھی جارہی ہے ڈیٹ کے حساب سے لکھیں کچھ نہیں پتا کیا کیا جواب دیں گے کچھ بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بات جیسا بھی لوجک لگا ہوگا اس ٹیم اس کا جواب دے دیا اور وہ غلط جواب بیٹھا ہے ٹھیک ہے پی وائی کیوز کو کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پی وائی کیوز سے صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے ایک کوششن یہ آیا کتابوں کا تو کتابوں کا کوششن اگلی بار بھی دو آ سکتے ہیں جیسے دو اس بار آئے ایک ان کی کتاب کتاب کے بارے میں پوچھا اور ایک سوال اور آئے گا توفیق الحکیم کی کتابوں کے بارے میں پوچھا تو یہ سوال آ سکتا ہے اس لئے کتابوں کی ڈیٹ یاد رکھنا آپ کے لئے ازہر ضروری ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے ازہر ضروری ہو جاتی ہے اس لئے میں نے کہا ہے کسی بھی بندے کی اقض案 مثال کے طور پر لے لیں اقض案 کی پہلی کتابیں یاد رکھیں پھر اس کے بعد جب ان کی کتابیں یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کی ڈیٹ بھی یاد کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی اہم مولفات ہوتی ہیں جیسے کی ان کے دس دیوان ہیں دس دیوان کی ڈیٹ یاد کر لیں نو ڈاوٹ اور میں نے کی تھی دس دیوان کی ڈیٹ تو یاد میں نے کی تھی لیکن اتنوں کی کتنی کون یاد کر لے گا پچاسی اور سو کتابیں ہیں تو وہی میں نے کہا کہ پہلی پرائیورٹی آپ کی ہونا چاہیے کہ پہلے ان کی کتابیں یاد کریں کیونکہ یہ سوال زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے ان کی کتابیں یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کی ڈیٹ یاد کرنے کی کوشش کریں تھرڈ ریویزن میں فورت ریویزن میں اور پھر اس کے بعد جتنے بھی آگے کے ریویزن آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے تو کتابیں جن کی بھی یاد کریں آپ ان کی ڈیٹ اگر دیو ہوئی ہے نہیں دیو ہوئی ہے بلا وجہ سے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں جب کتابوں میں موجود ہوگی تو جو کوششن بنانے والا ہے وہ کتابوں سے ہی بنایا گا اور وہیں سے لے گا جب کتابوں میں دی ہوئی نہیں ہے تو کونسی کس کو بیس بنا کے آپ کو سوال بنائے گا اور کونسی بیس بنا کے پھر آپ کو جواب دے گا ٹھیک ہے تو اس کو دھیان رکھیں گے تو اس کا صحیح جواب میٹر نہیں کرتا وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس طریقے کے سوال اس طریقے کے سوال تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے کوئی پیچیت کی نہیں ہوتی ہے میرا غلط ہوا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں میرا غلط ہوا ہے ٹھیک ہے کانا عبدالقاہر الجرجانی فقیحن شافین یہ statement بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ان statement میں کیا لکھا ہے کی بوت statement 1 and statement کی دونوں ہی صحیح ہیں پہلا والا کیا ہے بوت statement 1 and statement دونوں ہی غلط ہیں پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے پہلا غلط ہے دوسرا صحیح ہے اس میں کیا problem ہے دو statement دیئے ہوئے ہیں دونوں صحیح لگے ہیں تو دونوں پہ ایسا کر دو آپ آپ ایسے کر سکتے ہیں پہلا پڑا کانا عبدالقاہر الجرجانی فقیہن شافعین میں نے ہاں کر دیا لیکن کانا عبدالقاہر الجرجانی متقلمن عشمعارین مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی یار مطلب ایسا لگا کہ یہ سنی ہیں اور سنی جو اشعارہ یہ خلاف ہوتے ہیں تو کیسے ایک بندہ شافعی مطلب شافعی کا مطلب اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور پھر شعری یعنی ان کے علاوہ بھی ہو گیا تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے غلط ٹک کر دیا تھا یعنی اس کو غلط بتا دیا تھا حالانکہ یہ عبدالقاہر الجرجانی یہ دونوں ہی تھے فقیہ شافعی بھی تھے اور عبدالقاہر الجرجانی متقلم اشعاری بھی تھے تو اس طرح کے سوال میں کوئی پتہ نہیں ہے پس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیں کیا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح جواب اس کا ہے کیا میں کہوں گا عمر القیس اشعار شوارہ اسٹیٹمنٹ 1 میں میں نے لگ دیا کہ عمر القیس کا نام جندہ بن حجر القندی ہے میں نے دوسرا اسٹیٹمنٹ میں لگ دیا کہ طرفہ بن العبد کی اببو کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے مامو نے ان کی تربیت بیکار کر دی یہ دونوں صحیح ہیں غلط ہیں کیسے ہیں تو اس میں کوئی پروفلم نہیں ہے یہ کوئی سوال مطلب عجیب تھوڑی ہے کہ پرشان کر دیں ہمیں نہیں پرشان کر سکتے تو آپ نے دیکھا کہ میرا یہ دو غلط ہو گئے تین میں سے دو غلط ہو گئے ٹھیک ہے اب اگلے سوال ہے عمید الرابطہ القلمیہ یہ سوال بہت آتا ہے پوچھے جاتا ہے رابطہ قلمیہ کے مطالق ٹھیک ہے مؤسسین میں سے کون ہیں مستشار الرابطہ القلمیہ ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کے رابطہ قلمیہ کی بنیاد ہے اور ابھی تک وہ ان کے فکری چیزوں پر سوال نہیں آئے ہیں حالانکہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ رابطہ قلمیہ کا ماننا کیا تھا مطلعہ عدب کے تعلق سے ان کی کیا چاہتے تھے ٹھیک ہے کون سی جہاں سے تعلق رکھتے تھے رومانسیاں سے تعلق رکھتے تھے کس سے تعلق رکھتے تھے اگر میرے بولتے بولتے سمیں کچھ کوششن بن رہے ہوں تو آپ ان کے جواب دیتے رہیے گا ٹھیک ہے امیدو رابطلہ کلمیاں کس جہاں سے تعلق رکھتے تھے رومانسی سے کلاس کی سے اسی طریقے سے رمزی سے تو وہ ٹھیک ہے تو اس طریقے کے سوال بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک سائیڈ میں کتابیں ہیں ایک سائیڈ میں آپ کا ایک سائیڈ میں آپ کے کتابیں ہیں اور ایک سائیڈ میں کتابوں کے معلفین ہیں کتابوں والے ہیں کتابوں والے ہیں تو یہی میں نے کہا کہ اس طرح کے آپ کا کتابوں کے نام یاد رکھنا بہت اہم ہوتا ہے جیسے حقیقت بتاؤں تو مجھے صرف ان کا پتہ ہے کہ ازہار و اساتھیر کس کی ہے بدر شاکر صحیح آپ کی ملاکہ و شایتین کس کی ہے عبدالوہاب البیاتی کی اشیر الحر والے ٹھیک ہے اب انہی دونوں سے مجھے ٹچ کرنا ہے کیا ٹچ کرنا ہے کہ بی کا کیا جائے گا بن بی کا ون پہلے والے میں بی کا تھری ہے دوسرے والے میں بی کا ون تیسرے والے میں بی کا ٹو پھر بی کا ون تو بی کا ون صرف دو جگہ ہے اوپر والا ختم ہو گیا بی چوالا ختم ہو گیا تو دوسرے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ بی کا ون ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میرا ایک اور کیا تھا کی سیک ڈی کا تھری ڈی کا تھری ٹھیک ہے ڈی کا تھری تو اب جو آپشن بچے ہوئے ہیں دوسرا بچا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں بی کا ون ہے اور اسی طرح سے چوتھا بچا ہوا ہے وہاں پر ڈی کا تھری کون سا ہے تو ڈی کا تھری آپ کا دوسرا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک کتاب کے پتہ ہونے سے بھی ہمارا کوششن حل ہو سکتا ہے کیا ہے ایک کتاب کے پتہ ہونے سے بھی ہمارا کوششن حل ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی مجھے ازہار اساتیر کا پتہ نہ ہو احبو کا لاحبو کا پتہ نہ ہو انناسوی بلادی پتہ نہ ہو صرف مجھے پتہ ہو کہ ملائکہ و شیعتین کس کی حبدالوحاو البیاتی کی یا ازہار و اساتیر کس کی ہے مجھے ان کا پتہ نہیں ہے ملائکہ و شیعتین کا پتہ نہیں حبو کا لا حبو کا پتہ نہیں اننا سبی بلادی کا پتہ نہیں اظہار و اساتھیر کا صرف مجھے پتہ ہے کہ بدر شاکر صحیح آپ کی ہے اور پھر ہم نے یہاں سے دیکھا تو ہمارا دی ون غلط دی تری ایک ہی آفشن ہے صرف دی فور دی ٹو ٹھیک ہے تو ایک کتاب کے پتہ ہونے سے صرف ہمارا کوشن حل ہو جاتا ہے اس لئے آپ ان پر فوکس کریں دیکھیں میرا غلط ہو رہا فر سے یعنی دیکھیں چھ میں سے چار غلط ہو گئے رشہت کلیت الاداب اس لئے ٹیچر میرے تلویر سر کہتے ہیں کہ آپ کی اگر شروعات میں غلط ہو جائیں صحیح جائیں خوش ہونا نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب جب آئے اگزام میں ہوں کہ غلط جا رہے ہیں میرے سارے کوئی پریشن نہیں ہے ابھی بھائی پوری پوری لائن لگی ہوئی ہے دس میں سے اگر دس بھی غلط ہو گئے تو نبے باقی ہیں آپ کو نبے نمبر تھوڑی لانا ہے آپ کا ستر نمبر پہ ہو جاتا ہے کریک بہتر پہ کریک ہو جاتا ہے تو اتنی کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے تو رشہت کلیت الاداب کلیت الاداب نے جن کو نومینیٹ کیا کیا ایک ممبر بنا کے بھیجا جو دستہ گیا تھا سوربون یعنی پیریس میں پڑھنے کے لیے وہاں پر انہوں نے نو سال گزاری یہ کس کے بارے میں ہیں تو یہ مصر غلط ہو گیا کیونکہ میں نے یہ پڑھا نہیں تھا اور یہ کیوں کیونکہ اگر 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 اگ سکتا تو ابھی تک سوال میڈیم ہے کوئی سوال تف نہیں اب یہ دیکھیں میں نے چھو کہا تھا پڑھاتے ہوئے کہ ان کو بڑی محبت ہے عدب ہندی سے عدب ہندی کی کتابوں سے بڑی محبت ہے معلفات سے بڑی محبت ہے فتح البیان کس کی ہے ٹھیک ہے ہم ایک ہی کو لے کے چلتے ہیں فتح البیان کس کی ہے فتح البیان ہے آپ کی نواف صدیق حسن خان کی تو سی والا ون دیکھیں ایک ہی آفشن ہے سی والا ون ختم ختم ہو گیا یار ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو کتاب یاد کریں اور عدب ہندی کی کتابوں پر زیادہ فوکس کریں خاص کر شاہو علی اللہ صاحب کی کتابیں ہیں پھر نواف صدیق حن صاحب کی کتابیں زیادہ ہیں پھر اس کے بعد ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتابیں زیادہ ہیں یہ کون ہوئے عالم نصر میں جن کی کتابیں زیادہ ہیں پھر اس کے بعد عبدالحیل حسنی کی کتنی کتابیں نہیں ہیں پانچے سے آٹھ کتابیں ہیں عبدالعزیز مینمنی کی بہت ساری کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان کی تحقیقات ہیں ان کی بحوث و تحقیقات ہیں پھر محفوظ معصومی کی ان کی بحوث و تنبیہات ہیں باقی ان کی تحقیقات ہیں پھر اس کے بعد آپ کے فیض الحسن ان کی کتاب بھی پوچھی جائے گی باقی ابھی عالم نصر میں سے ہی یاد کریں تو ایک ہی کوششن کو حل کرنے سے ہمارا سوال حل ہو جاتا ہے کونسا کہ سی کا ون ایک ہی جگہ ہے سی کا ون یہاں سے دیکھیں یہاں سے تیسرے میں سی کا ون تو ایک ہی پتہ ہونے سے ہمارا کوششن حل ہو رہا ہے تو ایک کا ون کیا ہوگا شاہ ولی اللہ صاحب کی کونسی ہے ایک کا ایک کا تھری والکی ٹھیک ہے فتح الرحمان فی ترجمت القرآن ایک کا تھری شاہ ولی اللہ صاحب کی فتح الرحمان فی ترجمت القرآن پھر اس کے بعد بی کا ٹو بی کا بی کا ٹو ہے کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بی کا ٹو ہی ہے ٹھیک ہے بی کا تو انور شاہ کاشمیری کی کیا ہے تعلیقات انعلا فتح القدیر پھر اس کے بعد ڈیکا فور فیض الحسن السہارنپوری کی حاشیت انعلا تفسیر الجلال این ٹھیک ہے حاشیت انعلا تفسیر الجلال این تو کلیر ایک کتاب کا نام پتا ہونے سے ہمارا کوششن حل ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ مجھ سے صحیح ہوا کانت لعبدالقاہر الجرجانی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کوئی کوششن اسٹیٹمنٹ بلا تھوڑی ہے ہوا تھوڑی ہے یا بھوت تھوڑی ہے ٹھیک ہے جس سے ڈرہ جائے آپ کو پتا ہوگا تو حل کر لوگے کانت لعبدالقاہر الجرجانی مکانتن قبیرتن فی علم العروض عبدالقاہر الجرجانی کا علم العروض میں بہت بڑا مقام ہے لیکن مجھے پتا ہے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایکزام میں بھی یہی میرے سمجھ میں آیا لیکن ہاں وضع عبدالقاہر الجرجانی نظریت ہے علم المعانی عبدالقاہر الجرجانی نے دو علم المعانی اور علم البیان کے بہت ہی بہتری نظریت بیان کیے ہیں کس کے علم المعانی کے اور علم البیان کے صحیح تو مجھے ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلا غلط دوسرا صحیح اب دیکھنوں پہلا غلط دوسرا صحیح کہاں ہے آپشن کیا ہوگا چار ختم بات کیا پرشان ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم میرا کتنے غلط ہو رہے ہیں شروع میں الفن الاکثر انتشاراں فی فنون القصہ فی مصر کہ وہ فن جو بہت زیادہ فی مصر میں وہ کون سا ہے اب یہاں میرا زیادہ دماغ چل گیا کہ بھائی فنون قصہ میں ست روایہ بھی ایک قصے کی شگل ہی تو ہے اسٹوری کی روایہ اسٹوری تو ہوتی ہے وہ انداز الگ ہوتا ہے تھوڑا تو ہم قصہ کسیرے کی طرف نہ گئے تھوڑا دماغ زیادہ چلا دیا کہ پوچھا کی اتنا کیسے پوچھ سکتا ہے کہ قصہ اوپر بھی ہے اور قصہ کسیرہ اس کا جواب ہوگا تو کبھی کبھی زیادہ دماغ بھی نہیں چلانا چاہیے کبھی کبھی زیادہ دماغ بھی نہیں چلانا چاہیے اور یہ سوال کیسا ہے یہ سوال ہے کیسا تو اس میں کیا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کو یہاں کیا پڑھنا پڑے گا کہ آپ جیسے میں ویڈیو لا سکتا ہوں ابھی تک نہیں لیا کریش کورس والوں کے لیے کہ جیسے اسر حدیث میں ہمارے کون ہیں اشیرو فیل اسر الحدیث یہ پڑھنا ایک ٹاپک ہے ٹھیک ہے تطور اور صحفل جرائد ہیں اس طریقے کی کچھ ٹاپک ہیں جو آپ سرچ کریں گے امید ہے آپ سرچ کریں گے ٹھیک ہے باقی میری ویڈیو آئی تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ ہی آئے گی ٹھیک ہے کانوالی تو احلام مستقانمی یوناظل زد اس سے پہلے والے میں دسمبر 2019 میں بھی شاید احلام مستقانمی کے متعلق سوال تھا کہ احلام مستقانمی ینتمی کونسی جگہ سے تعلق رکھتی ہیں جزائد سے تو لگ رہا ہے احلام مستقانمی ان کو زیادہ پسند ہیں ٹھیک ہے احلام مستقانمی کی کچھ کتاب بھی کافی اچھی ہیں اور کتاب بھی پوچھئی ہے ان کی کولم میں تو ان کے والد کے مطالق پوچھا ان کے والد استعمار فرنسی کے مطالق لڑتے تھے دوسرا آپشن اور میرا صحیح گیا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کی نئے بندوں جو جو جوڑے گئے ہیں نئے بندے جو جوڑے گئے ہیں ابھی ان کی ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں لوگ نئے بندے کون ہیں آپ کے لڑکیوں میں لیڈیز میں احلام مستقانمی لیلہ عثمان ٹھیک ہے عبد الرحمن القصہبی عبد الرحمن المنیف غازی القصہبی پھر زکریہ تامر اور اس کے بعد ابراہیم القونی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شعرہ میں محمود درویش اور احمد ادنویس ٹھیک ہے اتنے جو میں نے ابھی بتائے ان کو اچھے سے دیکھ لینا اچھے سے کیا مطلب اوپر اوپر کئی پوچھیں گے جب ابھی تک ایک بھی سوال نہیں پوچھا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ سوال جو غلطیاں ایسی ہوتی ہیں آپ لوگ بھی ایسی غلطیاں کر کے آئیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انوخہ آسمان سے پڑھاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے یا آسمان سے آپ پڑھیں گے آپ آجی و جی وسوسے آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں یہ سوال دیکھیں مجھ سے کیسا غلط ہوا ہے اور اور بھی لوگوں نے کیا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میرا مطلب بہت ہی بڑی غلطی ہے کہ جبران کی کتابوں میں اسے نہیں ہے اجنہ متقصرہ ہے موسیقی ہے آواتف ہے تو میں نے غلط کیوں لگا دیا غلط کیوں لگا دیا اصل میں محبن ری کو میں انہی کی سمجھ رہا تھا کن کی سمجھ رہا تھا انہی کی سمجھ رہا تھا آپ بتانا کس کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا لگ دیا سلی مشٹیک وہی لکھا تھا سلی مشٹیک ٹھیک ہے اور پانچ دو تین اور آئیں گے عالمن ہندیون لہو الحکمہ الالہ یا عالم ہندی جن کی حکمہ الالہیہ ہے تو یہ کس کی ہے تو یہ فضل خیر آبادی کی کتاب پر فوکس کریں دیکھیں کتاب پہ پوچھی جا رہی ہیں سب کی ٹھیک ہے سلی مشٹیک ہے حالانکہ اصل میں کیا ہوا کہ جو میرا یو جی سینیٹ سے میں نے پورا پڑھا تھا اس میں ہے نہیں اس کتاب کا ذکر یا اور بھی نوٹ بنانے کی کوشش کی تھی میں نے کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہ میرا غلط ہو گیا اگلے سوال ہے سیاسی ہیں صحافی ہیں مصری ہیں صرف اتنا بولنے سے میں نے جیسے پڑھایا تھا آپ کو کریش کورس میں صرف اتنا بولنے سے ہی کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں محمد حسین حیکل گھومنے لگتے ہیں سج بتاؤں میرے ذہن میں محمد حسین حیکل گھومنے لگتے ہیں تو میں نے بتایا ہے کہ اس طریقے کے القاب ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں سیاسیون مسلحون ٹھیک ہے ایسا بول دوں تو آپ کے سامنے محمد عبدہ گھومنا چاہیے آپ کے اس میں ٹھیک ہے سیاسیون مسلحون کون گھومنا چاہیے آپ کے ذہن میں محمد عبدہو گھومنا چاہیے ٹھیک ہے تو تولہ وزارت المعارف جو وزارت المعارف عدت مرات انیس سوالتیس سے تقریبا جہاں تک مجھے آ دے بہت مرتبہ اکتالیس بیالیس تاریس چوالیس بہت مرتبہ مطلب وزارت المعارف ایجوکیسن منشٹر بنے ان کی کتاب ہے ہاتو محمد حیاتو محمد کی ڈیڈ بتانا ان کی بہت ساری کتابیں نہیں ہیں ساری کی ڈیڈ یاد کر لینا ٹھیک ہے کس کا جواب ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے محمد حسین احکل محمد حسین احکل میرا صحیح کیا ٹھیک ہے محمد حسین احکل اس کا صحیح جواب ہے اگلے سوال ہے دماؤن وطین ٹھیک ہے دماؤن وطین کس کی ہے مصطفی لطفی منفلوتی چلیں آپ کو پتا نہیں بطل آپ کو پتا نہیں فیس عبیلت تاج تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کی فیس عبیلت تاج کس کی ہے مصطفی لطفی منفلوٹی کی چلے اب یہاں سے ہی دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی کتاب کا پتا ہے کیا پتا ہے مصطفی لطفی منفلوٹی حالانکہ مجھے تقریبن سب کا پتا تھا ٹھیک ہے تو ہم ہی ایک ہی کا دیکھتے ہیں سب سے ایسی والا میں نے اٹھایا نا پک کیا تو مصطفی لطفی منفلوٹی اے کا 3 پہلے option میں دوسرے میں ایک کا 4 پھر تیسرے میں ایک کا 2 4 میں ایک کا 1 ایک ہی سے ہمارا سوال ہو رہا ہے یعنی پہلا والا افصن صحیح ہوگا یہاں پر ایک کا تھری ہے تو مطلب ایک کا تھری فیسا بھی لیت تاج بی کا فور بی کا فور کیا محمود تعمیر کا کھلا عامل وانتم بخیر سی کا ون سی کا یا ہے عقی کا مطلب سی کا ون دماؤن وطین یوسف عدریس کا بطل ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یاد کریں اور دیکھیں کہ ایک کتاب کے یاد ہونے سے ہی آپ کا کوشن حل ہو رہا ہے اور ایسے ہی حل کر لیا کریں بلا وجہ سے سب کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھے کنفرم اس کا پتا ہے کنفرم یہ پتا ہے تب بھی آپ کا حل ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کوئی پھر اس کی بات ملا لیں یہ بشار کے بارے میں کلی ہم نے پڑا ادرکہ جریراں وہجاہو ٹھیک ہے کہ انہوں نے جریر کو پایا یہ حسن زیاد کی وارت تقریباں باقی اور بھی لکھی ہوگی لوگوں نے وقال اور اس نے کہا جاؤ تو جریراں فستز غرین وعارض عنی تو لوگوں کے اقوال یاد کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے بشار ابن برد نے برد نے کیا کہا ٹھیک ہے بشار ابن برد کے مطالق کس نے کہا کہا جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ ملحد کے اشعار جو ہیں بہت برے ہیں اختل نے کس کے بارے میں کیا بولا ٹھیک ہے جیسے اختل نے بورا فرزدک اور جریر کے بارے میں جو قول ہے وہ آپ اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شعرہو کنسرہی شعرہو کنسرہی فی الکلف بالبدیع والعنایت باللفز ان کوشن کو اکثر لوگوں نے ہارڈ مانا تھا ٹھیک ہے یہ کون ہے حسن زیاد کا اٹھائیں گئیں یہ بارت اور حقیقت تو یہ مطلب کچھ لوگوں نے بتایا مہینے تو نہیں چیک کیا مجھے چیک کرنا ہی ضرورت بھی نہیں کیا چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ لوگ کی حریری کے بارے میں یہ سوال لیکن حریری کے انڈر میں نہیں ہے بلکہ کسی اور جگہ جا کے لکھا ہوا ہے مطلب حریری کے نبزے میں نہیں ہے حریری کے ترجمے میں نہیں ہے ٹھیک ہے کی ان کا شعر ان کے نصر کی طرح ہے ان کا شعر ان کے نصر کی طرح ہے فی الکلف بالبدیع والعنایت باللفز یعنی کی جو تکلف کے ساتھ محسناتِ بدیع کو لانا اور لفظ کو اچھا اچھا بنانا ٹھیک ہے یعنی شعر میں جیسا کرتے ہیں جیسے نصر میں کرتے ہیں ویسے شعر میں کرتے ہیں نصر میں کیوں کرتے ہیں مقامے والے تو سارے کرتے ہیں تو ہوا کیا میں کیوں گیا کس کی طرف گیا میرا آنسر کیا ہے دو بدیوزمہ کیونکہ بدیوزمہ کے بارے میں اصل میں ہی ہم پتا تھا کہ شعر ہیں بدیوزمہ کے اور حریری کے شعر تو ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے میں ان کی طرف چلا گیا بھائی جاہیز کے بھی شعر نہیں ہے قاضی اسی وجہ سے میں گیا سچ میں میری جو لوجک تھی وہ کیا تھی کہ نہ حریری کے شعر نہ جاہیز کے نہ قاضی فاظل کے سے بدیوزمہ کے دیوانو شعر ہے انہی کی طرف میں چلا گیا لیکن مو کی کھانی پڑی کیا کھانی پڑی مو کی کھانی پڑی اور صحیح جواب حریری نکلا ٹھیک ہے عدول عصوہ اندلسیہ ثم رئیسوہ کہ وہ عصبہ اندلسیہ کے ممبر ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے رئیس ہیں تو کس کے بارے میں ہے یہ یہ آپ کا رشید سلیم الخوری کے بارے میں لیا اسفرات اس کے رئیس میں سے نہیں ہے پہلے بات تو رشید ایوب اس کے حضوے سے نہیں لیا وہ ماضی بھی اس کے حضوے سے نہیں ہے تو جو رابط القلمیہ ہے عصبہ اندلسیہ ہے پھر اس کے بعد دو اور ہیں مدرسل دیوان ہے جس کے تین ہیں پھر اس کے بعد جماعت و عبولو ہے ان چاروں کو اچھے طریقے سے یاد کریں کون کون ممبر ہیں ٹھیک ہے عصبہ اندلسیہ کی زیادہ ہیں سولہ ہیں تقریباً پھر اس کے بعد رابط القلمیہ کے آٹھ سے دس تک ہیں پھر اس کے جماعت و عبولو کے بیس کے آر پار ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کو یاد کر لیں کیا ضرورت ہے اور ہاں ایک بات اور کہوں گا میں کہ عصبہ اندلسیہ میں اور یہ ان کے علاوہ آپ انکوں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہئے میں کہوں گا کیونکہ سلوس میں وہ ہیں کہیں نہ کہیں جیسے شکرالجر ہیں عقلالجر ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں جورس سیدہ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ندرہ حدداد ہیں عبدالل مسیح حدداد ہیں ان کے وارے میں پڑھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے ان کے وارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں سوال بن گیا تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ اور سوال آ بھی چکے ہیں مطلب پہلے اس بار میں نہیں جو پہلے اس سے پہلے روائش سلویس سے پہلے اسلوبہ عدو المورد صافیت دباجہ یس بالمشاعر ویفعلو بالالباب فعل الساہر قالو حسن زیاد تو حسن زیاد کی بارتیں انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہیں تو حسن زیاد نے یہ کس کے بارے میں کہا ہے ٹھیک ہے یہ حسن زیاد نے کس کے بارے میں کہا کچھ کوئی جس کا اسلوب کیا ہے بڑا مٹھاس والا ہو اپتدہ جو ہے بڑی صاف ہو اور لوگوں کے اموشنز کو بلکل قید کر لیتا ہو ٹھیک ہے اپنا غلام بنا لیتا ہو اسیر بنا لیتا ہو عقل سے کھیلتا ہو جادو والی بلکل عبارت ہے کہ بھائی سب سے بہتر کون لگیا ہم ان میں جاہیس کی وجہ سے ہم جاہیس کی طرف چلا گیا اور بہت بندے ایسے گئی ہوں گے بچارے ٹھیک ہے اور مو کی کھانی پڑ گئی تو کس کے بارے میں یہ عبدالحمید کے بارے میں تو اس طرح کے جو کوششن ہوتے ہیں جیسے پیچھا حریری کے بارے میں ان کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ دس کوششن تقریباً ایسے بناتے ہیں اور UPS سے والے جو ہوتے ہیں وہ تو مانتے ہیں یہ بچارے کہ بارہ کوششن پندرہ کوششن ایسے ہوتے ہیں جو کوئی مائی کا لال حل نہیں کر سکتا تو ان میں بھی کم سے کم یہ دس سے پندرہ کوششن ایسے ڈالتے ہیں جو مطلب ہارڈ والی کٹیگری میں آتے ہیں میرا ماننا ہے کہ پچاس کوششن یہ بلکل میڈیم مطلب زیرو لیول کے ڈالتے ہیں جو بغیر پڑے بھی اگر آپ نے ایم اے کیا ہے یا بی اے بی کیار تھوڑا بہت تاریخ ہے ایم اے پڑی ہے اگر ایم اے کی پریپیشن کی ہے آپ نے کسی یونیورسٹی کی جیسے تو آپ پچاس نمبر ایسے ہی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا پچاس سے اسی تک آپ کے ہوتے ہیں میڈیم لیول کے پھر بیس سے یعنی اسی سے سو یعنی بیس کوششن آپ کے تھوڑے ہارڈ لیول کے ہوتے ہیں یعنی پچاس کوششن آپ ایسی لی لاسکتے ہیں پچاس نمبر اسی نمبر تھوڑی میڈیم کے ساتھ بھی لاسکتے ہیں اس کے اوپر جانا ستر کے اوپر جانا تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اور اس طرح کی سوالوں میں ہمیں پی بائی کیوز میں دھیان نہیں دینا چاہیے تھوڑا پڑھ سکتے ہیں تھوڑی گہرائی کے عبارت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جیسے پتہ چلا کہ حسن زیاد کی عبارتیں اٹھائی گئی ہوں تو حسن زیاد کو عبارت کو پڑھ لو کیا جا رہا ہے پڑھتو رہے ہو نا حسن زیاد کو تو عبارت کو بھی پڑھ لو جب فیکٹ اٹھا رہے ہو تو عبارت کو بھی پڑھ لو تاکہ لگے کہ ہاں اگر سوال بن جائے تو ہم جواب دے دیں گے پھر اس کے بعد یہ نقد سے ہے اور نقد میں کتابیں بھی کافی پوچھی جاتی ہیں اور کچھ نظریات وغیرہ بھی پوچھ لی جاتے ہیں تو کس کی کتاب ہے بتانا یہ دو جز میں ہے یہ ایک سوال کا جواب مل گیا جو کہ مجھے مطلب پڑھتے ہوئے نہیں پتا چلا تھا یہاں سے پتا چلا تھا تو جزے اول کس میں ہے اس کا ٹھیک ہے جزے اول کس کیا ہے تو میں نے یہاں سے کیا لگایا پتا کیسے لگایا کہ پہلا جزی کیا ہے وہ تراجم کے بارے میں نہیں ہو سکتا اوزان قواقی کے بارے میں بھی نہیں مطلب آپ کوئی کتاب شروع کر رہے ہیں تو شیر پہ اگر کتاب ہے تو آپ کیا کریں گے اس کی شیر کی فضیلت اہمیت جو ایک ترتیب ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں کچھ آپ جو ایک ترتیب ہوتی ہے آپ کیا شروع کرتے ہیں پہلے فضل شیر ذکر کریں گے پھر اس کے بعد چاہیں یہ ذکر کر دیں چاہیں یہ ذکر کر دیں یا ذکر کر دیں بعد میں لیکن فضل شیر پہلے ہی لائیں گے اس لوجک کے ساتھ میں نے دیا تھا لیکن پتا نہیں تھا ٹھیک ہے اس لوجک کے ساتھ دیا تھا حدد زوج الخطہ من المذکوری نادنہو اس میں جو غلط ہے اس کو بتائیے تو کلی ہے رہے کچھ نہیں یہاں پر منات الجمال ہے ان کی شہر دیوان الحماسہ ہے انوار محمدیہ ٹھیک ہے انوار محمدیہ ہن کی ہے شاہ ولی اللہ محمدیز دلوی کی لیکن عبدالقادر الفضبری کی تعلیق علا شباہ والنظائر نہیں ہے تو یہ کس کی ہے وہ مجھے ضرور بتانا ٹھیک ہے میں آپشن دے رہا ہوں آپ کو فضل خیر آبادی ٹھیک ہے اس کے ساتھ فیضل حسنہ سارن پوری پھر اس کے بعد آپ کے انوار شاہ کاشمیری تو اس طریقے سے آپ اس کا جواب ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے کتاب الامالی من تعلیف اس پہ مجھے بہت افسوس رہے گا ہمیشہ افسوس رہے گا کیونکہ یہ جواب اس کا جواب تو یو جی سی نیٹ میں موجود ہے یو جی سی نیٹ کی جو کتابیں موجود ہیں اور مجھے یہاں ایسا لگا کہ مطلب پونچ کہاں سے لیا انہوں نے انہوں نے یہ سوال پونچ کہاں سے لیا تو امالی کی تعلیف ابو علی قالی نے کہا کی ہے کرتبہ میں کی ہے اور یو جی سی نیٹ میں لکھا ہوا ہے اور اسی کتاب کو میں نے کتنی بار پڑا ہوا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہمارے سامنے کتاب موجود ہوتی ہے ہم ڈیپلی جائی نہیں پاتے ہیں اور میں نے خود پایا اسی کتاب میں یو جی سی نیٹ کی کتاب میں ہر بار جیسے قاضی فازل نے کہا کہ میں نے ستر مرتبہ اس کا مطالعہ کیا کہ ہر بار فائدہ ملتا تھا تو ہر بار ایسا لگتا تھا چیزوں کو پا لیں لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو تو میں نے غلط کر دیا ٹھیک ہے دمش کے ذکر کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فوٹیج ٹھیک ہے فوٹیج کا صحیح آنصر کیا ہوگا فوٹیج کا تو پہلی والی جب آنصر کیا آئی تھی تو فوٹیج کا بھی دوسری آنصر کی کے مطالعے کے انہوں نے دونوں ہی بیان کیا ہے تو اس کے بارے میں میں کہوں گا یہ آپ کا یونٹ ٹین سے ہے بھائیو تو آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں باقی اس میں آپ کی پریویس نولیج کافی ورک کرے گی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ابھی ایگزام کے ٹیم پہ کتنا پڑھیں گے اور اس کی وجہ سے آپ اچھے نمبر لا پائیں گے نہیں آپ کا مطلب پریویس ٹھیک ہے ہاں آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ میں دھائی سو یاد کروں گا پانسو یاد کروں گا یا آپ کی اور کیف سیٹی ہزار بھی یاد کروں گا کریں بلکل کیونکہ نہیں پتا کون کہاں سے اٹھا لے ٹھیک ہے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ سیاسی اور اقتصادی بتائیں اس کا کس سے تعلق ہے نہ سیاسس سے تعلق نہ اقتصادیات سے تعلق ہے کس سے تعلق ہے مجھے بتانا سیاسس سے ہے کیا لکھے ہیں انہوں نے مصطلحات و سیاسیہ اور آئیں گی آپ کے مصطلحات و اقتصادیہ کسی سے تعلق ہے اس کا نہیں ہے کسی سے تعلق تو بھائی دیکھو ترجمے والا مسئلہ ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد استعارہ مطلقہ استعارہ مطلقہ کسی کہتے ہیں تو میں نے صحیح تو لگایا ابھیل وجہ سے میں نے کر دیا تو استعارہ مطلقہ کسی کہتے ہیں مَا خَلَط مِن مُلَائِمَاتِ الْمُشَبَّ بِهِ اوِ الْمُشَبَّ جیسے استعارہ کی تین قسمیں ہیں مرشحہ مجردہ تو آپ بلاغہ میں کیا کریں سب سے پہلے ضرورت ہے آپ کو کہ آپ تعریف یاد کریں تشبیح کی تعریف کیا ہے مجاز کی تعریف کیا ہے استعارہ کی تعریف کیا ہے مجاز مرسل کی تعریف کیا ہے مجاز عقلی کی تعریف کیا ہے وہ سوال میں بھی آیا تھا اس کے بعد جناس کی تعریف کیا ہے سجا کی تعریف کیا ہے تباق کی تعریف کیا ہے پہلے آپ کو تعریف یاد ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کی مثالوں کے ساتھ سمجھیں یہ آپ کا ایسا نہیں کہ بلا وجہ سے مثالیں رٹے جا رہے ہیں تعریف حقیق ایمانوں میں یاد بھی نہیں ہے اور جب تعریف یاد نہیں ہے تو پھر آپ کا ان مثالوں کو رٹنے کا بھی کوئی فائدہ بعد میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہوا شاعر الناصر وہ شاعر بھی ہیں ناصر بھی ہیں وَهُوَ فِي قِلَيْهِمَا قَدْ ذَرَبَ بِسَحْمٍ بَعِيدَ الْمَرْمَا تو دونوں ہی میں کافی بہزرین تھے ٹھیک ہے دونوں ہی میں کافی بہترین تھے تو یہ کس کے بارے میں ہے تو وہی میں نے کہا کہ بدیوززمال حمزانی جو ہیں وہ شاعر بھی تھے ناصر بھی تھے اس کی وجہ سے میں نے بدیوززمال حمزانی کا یہاں بھی لگایا اس سے پہلے بھی لگایا تھا اور یہ میرا والا صحیح ہو گیا تھا اس بار ٹھیک ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے اسی طرح کی عبارت اٹھائی ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت کہ تھوڑے سے ہارڈ کوششن میں سے مانا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اگلا سوال ہے شاعران مصریان کانا من جماعت ابولو وہ دو مشری شائر جو جماعت ابولو سے تھے جمیل صدقی الزہاوی مصر سے نہیں ہیں اب بچے ہمارے تین صرف کتنے بچے ہمارے صرف تین بچے ٹھیک ہے کون بچے ہمارے صرف اور صرف تین بچے سی اور ڈ ٹھیک ہے حسن عطار کے بارے میں پتہ نہیں لیکن اصل میں جماعت ابولو سے جب جماعت ابولو کا میں پڑھ کے گیا تھا تو پتہ تھا کہ ہمیں جماعت ابولو میں احمد محرم ہیں اور حسن کامل اس شہرفی ہیں ٹھیک ہے تو وہی میں نے کہا کہ جماعت ابولو ہیں رابط القلمیہ ہیں عصبندلسیہ ہیں ان کے آزا کا یاد کرنا کہاں سے ہیں وہ بھی کہاں سے بتے چلے کہاں سے یاد کرنا ضروری ہے مصری سے کیونکہ اس میں سب طرح کے عراق کے بھی ہیں سودان کے بھی ہیں مصر کے بھی ہیں تونس کے بھی ہیں سوریا کے بھی ہر جگہ کے وہاں موجود ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں گے کتاب کبیر عظیم الفائدہ کتاب اچھی ہے عظیم الفائدہ ہے یبحثو فی اصول نیح اصول نوح سے بات کرتی ہے علا مذہب اصول الکلام جیسے اصول کلام میں فقم ویعت کی جاتی ہے یبحثو فلسفی فی اللغہ ٹھیک ہے کہ اس میں فلسفی یعنی جو لکھنے والے ہیں وہ لغت میں بات کرتے ہیں اس کے اصول میں اس کے اشتقاق میں اس کے حقام میں اس کے مسادر میں اور اس طرح سے ٹھیک ہے تو ایک بات یاد رکھیں اس میں دو ٹوپک دیئے اصول النوح تو جو کتابیں ہیں احم المعلفات یا ایسی طریقے سے احم المراجع والمسادر ان کے ٹوپک کو یاد کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ان کو ٹوپک کو یاد کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہمیں پتہ جلا کہ یہ لغت میں بات کر رہی ہے اس کے اصول میں یعنی اصول اللغہ اشتقاق اللغہ فلسفیو یعنی فلسفت اللغہ العربیہ یہ کون بات کرتی ہے خصائص کے بارے میں بالکل سب سے موٹا جو خصائص کے بارے میں آپ کو یاد کرنا ہے کہ خصائص فلسفت اللغہ کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس میں یہاں پر موجود ہے یا نوح میں اگر کوئی کتاب ہے ابن جننی کی کتاب کوئی ہے ابن جننی ناوی ہیں سمجھنا ہے یہی میری لوجک تھی جب میں نے اس کو ٹک کیا تھا کوئی اور لوجک نہیں تھا کتاب لغانی کوئی اس کا ریلیشن نہیں ہے وہ تو موسیقی میں ہے تراجم میں ہے ٹھیک ہے کامل کیا ہے وہ لغت میں ہے ٹھیک ہے کامل فللغتی والعدب لیکن وہاں پر یہ فلسفہ و لغالی چیزیں کوئی نہیں ہیں مظہر کیا ہے انواع اللغہ انواع اللغہ لغت کے جو علوم و فنون ہیں ان پر بحض کرتا ہے ٹھیک ہے مظہر جو سیوتی کی دو جلدوں میں موجود ہے تو جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ جتنی پندرہ سولہ کتابیں کیوں ہیں کس کی ہے نمبر ایک کس کی ہے اس کا موضوع کیا ہے اجزاء میں کیا ہے یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں خصائص کس کی ہے ابن جننی کی موضوع کیا ہے فلسفت اللغہ اجزاء کتنے ہیں اتنے مظہر کس کی ہے سیوتی کی موضوع کیا ہے انواع اللغہ اجزاء کتنے ہیں دو کامل کس کی ہے مبرت کی موضوع کیا ہے فلا فلا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں اقوال وقال وغیرہ تو وہ ہیں لیکن یہ ٹاپک یہ تین چیزیں تو نیسیسریلی آپ کو پتا ہونا چاہیے للمخاطب حالاتن تو یہاں پر تو مفس گیا تھا لیکن صحیح جواب ہوا میں سمجھ رہا تھا یہ نو سے کوششن ہے کس سے نو سے کوششن ہے اور آن سے پتا ہے کون سے لوجک کے ساتھ دیا تھا میں نے جیسے پرونون ہوتا ہے نا تو پرونون کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک آپ کا آئی اور وی ہوتا ہے اس میں اس کے بعد یو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن اور اس کے بعد تھرڈ پرسن آپ کا اس حضاف سے میں نے تین لگا کے آیا تھا ٹھیک ہے وہ والی خبر کی حالات میں سے کہ خبر جہاں کسی پر علقہ کرتے ہیں تو مخاطب کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں تو قوائد کا یاد کرنا بلاغہ میں سے اور بلاغہ الوازحہ اس کے لئے بیشت کتاب ہے کسی اور کتاب کی طرف جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہیں سے پورے کے پورے کوششن آتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر پھر سے دیکھیں تقریب نہیں یہ تیسرا کوششن ہے تیسرا ہے چوتھا جہاں پر ہمیں کتابوں کو ملانا ہوگا اٹھائیس میں سے محاسن و ازداد پتہ ہیں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان یہی کتاب آپ کو لگنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے آسان کتاب یہی لگنا چاہیے محاسن و ازداد کس کی ہے جاہز کی بی کا ون تو ہم دیکھ لیتے ہیں بی کا ون ایک ہی جگہ ہے سج بتاؤں یہ کوششن ہارڈ نہیں کر رہے مطلب آفشن کوششن جو ہیں multiple choice کوششن جو ہوتے ہیں وہ کوششن سے ہارڈ نہیں ہوتے وہ آفشن کے زریعہ ہارڈ ہوتے ہیں ویڈیو سن لینا multiple choice کوششن کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوتے آپشن کے زریعہ ہارڈ ہوتے ہیں میں پوچھوں گا آپ سے کی اکات کی وفات کب ہوئی ٹھیک ہے اکات کی وفات کب ہوئی تو ایک آنسر میں ایسے پوچھ سکتا ہوں کہ اکات کی وفات ہوں دو ہزار بیس میں تو آسان ہو گیا نہیں ہو گیا آپشن کے ساب سے ایک میں دوں گا اٹھاسی میں نواسی میں اکیانوے میں تو آپشن کے ذریعہ ملٹیپل چوائز کوششن مشکل ہوتے ہیں تو ایک ہی کتاب ہمیں پتا ہے محاسن وزداد جاہیس کی اور اس سے ہمارا کوششن ہلو ہو رہا ہے کیونکہ بی کا ون ایک ہی جگہ ہے اور وہ کون سے میں ہیں تیسرے میں ہیں اے کا فور بیرونی کی کتاب ہے مجھے پتا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بی کا ون سی کا ٹو سی کا ٹو ابن جنی کی کونسی کتاب ہے یہ نہیں پتا تھا ٹھیک ہے لیکن کتاب الاروز ان کی کتابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے پڑھایا ہے ڈی کا تھری کون ہوتا ہے ڈی کا تھری آپ کا دیوان و شیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے تقریبا کنفرم کے حساب سے دو کتابیں موجود تھیں محاسن وزداد اور اس کے بعد ہم میں صحیح تک پہنچ گیا تھا تو علم بلیغ جو تشابیح میں بلیغ کافی اہم ہے ٹھیک ہے حالانکہ تشابیح میں کوئی نہیں ہے تشابیح کی کتنی قسمیں پانچ جو اصل اقصام پانچ ہیں ٹھیک ہے باقی تو شکلیں ہیں اس کے بعد مقلوب کیا ہے یہ شکل ہے قسم نہیں ہے تشریب کی یہ انواہ نہیں ہے وہ شکلیں ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے تشبیح مقلوب ہے تشبیح تمتیل ہے پھر اس کے بعد تشبیح زمینی یہ شکلیں ہیں تشبیح کی یہ اصل قسمیں ہیں ٹھیک ہے تو مرسل مؤقت مجھل مفصل بلیک ان پاس کو اچھے سے سمجھ لیں یہ ہوتا کیا ہے مرسل مؤقت ایک ہوتا ہے مجھمل مفصل ایک ہوتا ہے بلیک تو بلیک سے اکثر کوششن ہم نے بنتے دیکھا ہے بلیک سے اکثر ہم نے کوششن بنتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ تو دیکھ لیں آپ کا کی انہوں نے اٹھا لیا ہے کس سے اٹھا لیا ہے انہوں نے آپ کا حسن زیاد کی کتاب سے اٹھا لیا آپ نے قص بن سعیدہ علیہ آدی کو حسن زیاد سے پڑھا ہے تو یہ کوشن آپ کا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو حسن زیاد کو پڑھنا بہت اہم ہے کبھی بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں تو قص بن سعیدہ اس کا صحیح جواب ہوگا لئیسہ من معلفات حاجی خلیفہ حاجی خلیفہ کی معلفات میں سے نہیں ہیں اب یہاں سے کیا غلطی ہو گئی جب ہم نے پڑھا کیونکہ اس طرح کی کے سوال شاید حل نہیں ہوئے دیکھیں پیلا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے کیا غلطی ہوئی ہوا ہے کیا کہ یہ کون سے یونٹ سے ہے چھٹے یونٹ سے سوال ہے احمل محراجے والمصادر کیونکہ حاجی خلیفہ وہیں ان کی کتاب ہے کشف الزنون تو ہوا کیا میں نے بھی کیا اور پتنی دوسرے لوگوں نے کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا جس کیا جیسے یہ difficult question مانا گیا میرے نظر میں کیوں کیونکہ ہم نے صرف کتابوں کے بارے میں پڑھا کشف الزنون کے بارے میں ان کی جلد کیا ہے کس کی ہے کیسے تھوڑا بہت اور ان کے بارے میں پڑھ لیا بہت زیادہ نہیں لیکن ان کے بارے میں بھی پڑھا لیکن ان کی کتابوں کے بارے میں نہیں پڑھا اور دوسری کتابوں کے بارے میں جنہوں نے کیا ان کی کتابوں کی بارے میں پوچھ لیا انہوں نے کیا کیا کتابوں کی بارے میں پوچھ لیا اس کی وجہ سے crash course میں ہم نے کیا کیا ہے اس بار کی ان کی کتابوں پر بھی زور دیا ہے یعنی احمل مراجعہ والمصادر میں جو بندے ہیں ان کی کتابوں پہ بھی جھوڑ دیا ہے کہ ان کی اور کون کون سی کتابیں ہیں اپنی جنی کی اور کون کون سی کتابیں ہیں مبرد کی اور کون کون سی کتابیں ہیں تو کافی فوکس کے ذات آپ کو پڑھایا گیا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے عدب ہندی میں بھی جو احمل محالفات الہندیاں ہیں ان کے صاحبان کو بھی یاد کنی ضرورت ہے جیسے بلغرامی کے ہم نے پوری سیرت پڑھائی ان کی کتابیں پڑھائیں اسی طریقے سے مرتضی زبیدی کی بھی پوری بتائیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ نے دیکھا اثر مبارک پوری کی بھی تھانوی کی بھی سب کا ہم نے سب کچھ بتانے کی کوشش کی ہے یہ تو پریویسر کوششن کا ہے یعنی ایک دو بات پیچھے بھی آ چکا ہے کہ وہ کون ہے جو امویوں کے لیے اندلس میں امویوں کے لیے کتابیں لکھتے تھے ٹھیک ہے چھپ کر اور وہ ان پر انوی لوگ ان پر انعام کرتے تھے تو یہ اب الفرج علسوانی کی اور پی وائی کیوز میں سے ہی ہے تو پی وائی کیوز کا کبھی کبھی ایسے فائدہ ہو جاتا ہے پی وائی کیوز کا رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے رٹے سے بہتر ہے کہ آپ ان کا انیلائیس کریں سوال کس طریقے کے پوچھے جاتے ہیں میں کیا یاد کروں کیا یاد کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے کی چیزیں پوچھے جاتے ہیں یہ دیکھیں مدرسو سے سوال آ گیا کلیئر ہے یہاں پر کوئی پرشانی نہیں ہوگی چلیں ہمیں صرف بارودی کا پتہ ہے کس کا پتہ ہے بارودی کا ایکہ ٹو کتنا ہے ایکہ ٹو ایکہ ٹو بارودی کس سے ہے مدرسو تلہیہ سے ہے نا جس کو مدرسو اور محافظین بھی کہا جاتا ہے کلاسی کیا بھی کہا جاتا ہے کلیئر ہو گیا یہی پہ دیکھیں ایکہ ٹو کسی اور جگہ نہیں ہے ایکہ ٹو کسی اور جگہ نہیں ہے ہے دو جگہ ہے ٹھیک ہے دو جگہ ہے کتنی دگہ ہے دو جگہ ہے دوسرے میں اور چوتھے میں ہے پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلے جا سکتے ہیں کیا نازک الملائکہ اس سے اور آسان کیا ہوگا نازک الملائکہ کے کیا ہے شیر حر تو ڈی کا ون ڈی کا ون کس جگہ ہے لاشٹ والے میں ڈی کا ون ہے ٹھیک ہے کلیر ہے تو بارودی کا مدرستہ لحیاء وال بات ہے پھر اس کے بعد احمد زکی ابو شادی آپ کے مدرستے جماعت ابولے مدرستے ابولو مخائل لہم رابطہ القلمیہ مستشار ہیں اور موسیسین میں سے نازک الملائکہ مدرستہ شیر حرس نے اس سے آسان کوششن کیا ہوگا ٹھیک ہے اس سے آسان کوششن کیا ہوگا نصیب عریضہ حاجرہ الانوی آر نصیب عریضہ نے ہجرت کی ہے تو ہجرت والے بھی سوال کافی ہیں سب کی ہجرتیں آپ نے لکھ بھی چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ میں ڈالا ہے تو بہت بہت شکریہ ہے سب کا یاد رکھیں ٹھیک ہے انیس سو پانچ میں کس کی ہے نصیب عریضہ کی اور انیس سو پانچ میں اور کسی کی ہے ضرور بتانا ٹھیک ہے رتب شعرال مذکورینا ادناہو حسبہ تواریخ وفاتہم تو ان کی تواریخ وفات تو سب سے پہلے کسی بندے کے بارے میں پل رہے ہوں آپ کسی بھی بندے کے بارے میں سب سے موٹی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا نام یاد رکھیں پہلی بات اور اس کے لیے میں نے کہا ہے ان کا نام یاد رکھیں ان کے باپ کا نام اور دادا کا نام ہو تو وہ ان تین کو یاد رکھیں پھر اس کے بعد قبیلے کا نام پھر اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ جو بات آتا ہے قبیلے کو بھی چھوڑ بھی دیں تو یہ کہ آپ ان کی پیدائش یاد کریں ان کی وفات یاد کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کس جگہ پیدے ہوئے مطلب دولہ کیا ہے مصر ہے لبنان ہے سوریہ ہے پھر اس کے بعد وہ اس دولہ میں کہاں پیدا ہوئے جیسے مصر میں قاہرہ میں پیدا ہوئے آپ کے بورسعید میں پیدا ہوئے یا پھر آپ کے کہیں اور پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں شاید مجھے یاد نہ ہو کچھ بھول گیا ہوں عبداللہ بردونی کا کتنا ہے 1999 بس پتا ہونا چاہیے ان سے کیا ہوتا یار آپشن سے بکواس چیزیں ہوتی ہیں آپشن سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہے تو آپشن ہمارا کیا بگاڑ لے گا جب ہمیں پتا ہے تو آپشن ہمارا کیا بگاڑ لے گا تو اس کا صحیح جواب کیا ہوا چوتھا صحیح جواب کیا ہوگا اس کا چوتھا ہوگا یہ ہے c d b a c سب سے پہلے آئے گا کیونکہ ان کا شاید کتنا ہے مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے حقیقت میں چھالیس ہے یا کتنا ہے ٹھیک ہے ابھی کے لیے مجھے یاد نہیں ہے پھر اس کے بعد d یعنی بدر شاکر صحیح آب اس کے بعد آئیں گے پھر اس کے بعد b عبداللہ بردونی آئیں گے پھر محمود درویج 2008 ہے شاید ٹھیک ہے 2008 ہے معروف الرسافی کا آپ کا معروف الرسافی کا معروف الرسافی کا چلے مجھے یاد نہیں انیس سو چھبیس ہوگا شاید یا بدر شاکر صحیح آپ کا انیس سو با بنیا ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا شاعر شعرائی المعانی اس سے غلط ہوا وفقہ بین الشیری والفلسفہ اصل میں میں کس کی طرف گیا ابو المعال مارری کی طرف کیوں کیوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ذہن میں ایسا تھا کہ ابو المعال مارری ابو المعال مارری یہ فلسفہ میں مشہور ہیں ٹھیک ہے فلسفہ میں مشہور ہیں تو اس کی وجہ سے میں ان کی طرف چلا گیا اور کسی کی طرف نہیں گیا ٹھیک ہے تو یہ لیکن کس کے بارے میں ہیں متنبی کے بارے میں ہیں اور یہ جملہ ابھی ہم جب متنبی کے کریش فورس میں پڑھائیں گے تو آئے گا بھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پوچھا بھی جاتا ہے تو دیکھ لیں کبھی کبھی کوئی بہت زیادہ پتا نہیں ہوتا ان کی شاعری کے بارے میں تقریبا یہ پوچھا کس کے بارے میں شاعری کے بارے میں پوچھایا اور کہیں 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 کہ ان کی دلچسپی اور کس چیز میں تھی تو اگر ہمیں تھوڑا صحیح بلکل پتا ہوگا تھوڑی شاعری ڈیٹیل میں پڑھی ہوگی تو ہم جواب دے پائیں گے یہ متنبی کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے متنبی کے بارے میں ہے اختر علی جعبہ الصحیحہ ما استخدام شفرہ صحیح جواب بتائیں صحیح جواب بتائیں تو اس میں کیا پتہ ہونا کتاب کے وہی کہہ رہا ہوں کتابوں پر وہاں فوکس رہتا ان کا دب ہندی سے تاریخ و فتنہ دلہ ہند ہے رجال السندہ والہ ہند نہیں ہے ابو حسن علی ندوی کے المسلمون فلہ ہندہ اسی دن نہیں ہے تو اوپر کے دوست نہیں ہیں ختم بات کیلئے اس میں کیا پرشان ہونا ہے صاحب بن العباد صاحب بن العباد کے کتابوں میں سے نہیں ہیں تو ان کی کتابوں میں سے کونسی نہیں ہے جو کی خدام بن جعفر کی ہے کیونکہ صاحب بن العباد کے کتابیں دیکھیں گے محیط کافی اہم ہے امالہ بھی کافی اہم ہے کشوہ صاحب المتربی بھی کافی اہم ہے ٹھیک ہے اور بھی ان کی تقریباً گیارہ وارہ کتابوں کا ذکر ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں ان کی کتابوں کو یاد کرنا بھولا مت حدد زوجہ الخطہ ممہ یلی ایک چیز اور ہوتی ہے جیسے یہاں پر میں نے کہا کہ ایک سوال اب پوچھ لیا گیا کہ صاحب بن عباد کی کتابوں کو پوچھا گیا تو اب ان کی کتابوں کو تو کبھی بھی اگنور کر็ین نہیں سکتے پی وائی کیوس کے سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے مطالب سوال پوچھا گیا ہے اس کی کتابوں کو اگنور کر็ین نہیں سکتے یہ نہیں کیسے صرف یہ تین کتاب ہے آپ کو معلوم ہوم گی اور کتاب نہیں معلوم ہوم گی بلکہ اس بندے کی کتابوں کو پھر آپ نہیں اگنور کرسکتے جبران خلیل جبران کی ایک کتاب بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے اور ڈیٹ بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے میکھائل نعمہ کی ایک بھی کتاب اگنور نہیں کر سکتے عبل حسن علی ندوی کی ایک بھی کتاب اگنور نہیں کر سکتے شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بھی کتاب اگنور نہیں کر سکتے ان کا موضوع یاد کرنا ان کی لہنگیج یاد کرنا نواف صدیق حسن کہا کی ایک بھی کتاب آپ اگنور نہیں کر سکتے عقات کی ایک بھی کتاب اگنور نہیں کر سکتے لطفی منفلو تھی کی ایک بھی کتاب آپ ایک نور نہیں کر سکتے تو اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد صحیح بتائیں علابہ و نون مخیل نعمہ کی صحیح ہے نصیب عریضہ کی سمسامہ صحیح خمائی لیلی ابو عزی کی صحیح جداول رشید ایوب کی نہیں تو دیکھیں پھر کتابوں پر کتابوں کی برمار ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تقریبا مدرسے سے اور اس کو ختم کر دیا ہے یہ کتاب ہے سر میں کیا پنچا گیا انہوں نے کہ یہ کس کی کتاب ہے تو اس کو ختم کر دیا ہے میں بھی اس میں کچھ نہیں کروں گا باقی ہاں آپ عدب کے نقد کی جو کتابیں ہیں کیونکہ یہ سارے نقد والے بندے ہیں ٹھیک ہے کون سے نقد کے بندے ہیں اس رہے عدیث کے ہیں تو ان کی جو کتابیں ہیں کافی ملتی جلتی پتا ہے کیسی کیسی کتابیں ہیں فصولن فی الادبی والنقدی فصولن فی النقدی والعدبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب عجیب ہے کیا ہے عجیب ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لینا عربی شاعر ہیں معروف ہیں جنہوں نے جبران کے ساتھ اسسا ما جبران و صحابی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایک جماعت کی بنیاد ڈالی تو وہ کون ہیں جبران کے ساتھ کوئی بنیاد ڈالی ٹھیک ہے شاعر تو سبی ہیں چلو شاعر تو سبی ہیں رشید سلیم الخوری نے جبران کی ساتھ کوئی بنیاد ڈالی نہیں تو ان رابطہ القلمیہ وغیرہ ان پر آپ کا دھیان ہونا ضروری ہے تو مجھے نہیں پتا تھا حالانکہ لوگوں نے کہا کہ حنف آخری نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن اس صحیح جواب تک میں کیسے پہنچا تو میں بتا رہا ہوں کیسے پہنچا آپ دیکھیں شوقی زیف کب پیدا ہوئے انیس سو دس میں ٹھیک ہے اور محمد مندور انیس سو سات غنیمی حلال انیس سو سترہ ٹھیک ہے تو آپ بتائیں کسی کی بھی پوزیشن لگ رہی ہے کہ انیس سو بارہ میں کوئی لگ جا سکے سچ میں میرا یہی لوجک تھا میرا ابھی لوجک بات میں نہیں بنایا ہے کہ میرا صحیح ہو گیا تو میں لوجک بنا رہا ہوں میں نے یہی لوجک بنایا تھا تو کومن سینس بھی بہت ایک میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو غنیمی حلال پیدا ہی نہیں ہوئے تو بارہ میں لکھ کہاں سے دیں گے شوقی زیف دو سال میں کہاں سے لکھ دیں گے پانس سال میں محمود مندور کہاں سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے رباس محمود اقادی ہوئے حقیقی معنوں میں اور یہاں پر دیکھیں عدب اندلیسی میں جواب کی طرف بلکل نہیں جاؤں گا اس میں ٹھیک ہے اور اندلیسیوں کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ اندلیسیوں کی آپ کو ضرورت ہے کہ ان کی عیسوی والی بھی یاد کریں اور اسی طریقے سے ہجری والی بھی یاد کریں عیسوی والی بھی یاد کریں اور ہجری والی بھی یاد کریں ہجری والی اصل ہے ہجری والی اصل ہے کہیں نہ کہیں لیکن دونوں کو ہی یاد کر سکتے ہیں اور پیدائش وغیرہ سے یہ آپ کا ایک سوال حل ہو جاتا ہے صبح حتر رابط القلمیہ حقیقتن واقعاتن عام تو رابطہ القلمیہ یہ کب بنی ہے تو یہ 1920 میں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ میں ڈیٹ کی کوششن کافی پونچ رہا ہوں موقتش میں بناتا تھا بھائی ڈیٹ کی کوششن کم آ رہے ہیں کیا ابھی تاریخ وفات کے ساب سے ان کو مرتب کرنا آیا پھر یہاں پر دیکھیں یہ پھر میں کہوں گا یہاں پر کسی کا تعلق نہیں اقتصادیہ سے کسی کا تعلق ہے سیاسیہ سے کسی کا تعلق ہے تو پوست مارٹم کا پتہ تھا مجھے بلکل پکا تشریح الجسہ ایک اور پتہ تھا تحریب تحریب کا کیا سمگلنگ تو انہی دو کی ذریعہ میں پہنچ گیا کیسے پہنچے اے کا فور صرف ایک ہی جگہ ہے ختم بات ایک ہی پہ ختم ہو گیا پھر کیا پرشان ہونے کی ضرورت ہے کہ رہینا کو ہشٹیج کہتے ہیں ہاں خالی کو انکووینگنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پوست مارٹم کا پتہ تھا اسمگلنگ کا تحریب پتہ تھا چلے آگے اور چیک کر لیتے ہیں مجھے اسمگلنگ کا پتہ ہے اسمگلنگ کا کیا آتا ہے سی کا سی کا ٹو سی کا ٹو ہو رہا ہے تو کہاں پہ ہمارا کوششن ملا تھا اے کا فور دوسرا والا تو سی کا ٹو مل گیا یہاں بھی ٹھیک ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ دیکھیں اس کو تو میں نے اپنے اسٹیٹس بھی لگایا تھا جمعہ کا دن تھا جب میں پڑھائی کر رہا تھا اور میں نے اسٹیٹس بھی لگایا تھا اس کو کیونکہ اس سے میں نے کہا کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ ابو بہتری سے بہتری جبکی شاگرد ہیں بہتر مام کے کہ تم ان سے بڑے ہو تو میں نے ایسا لرننگ موٹیویشن ٹائپ کی تو انہوں نے کہا تھا میری تاریف کر رہا ہے اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مطلب ہمیں بھی ایسا یہ نہیں ہونا چیزی کہ ہم دوسرے سے بڑے دکھائیں اپنا تو میں نے اسٹیٹس بھی لگایا تھا اور وہی سوال میرا غلط ہو گیا حالانکہ یہ سوال میرا ویسے غلط نہیں ہوا ہے بلکہ ٹک غلط ہو گیا ہے کیا ہوا ٹک غلط ہو گیا تو اس کو بھی یاد رکھنا تو سیلی مش ٹیک تو سیلی مش ٹیک ہے چاہت کیسے بھی غلط ہو تو یہ کس نے کہا بہتری نے غلط کیا بہتری کا ہے بہتری کا ہے صرف اس کے بعد اگلا سوال ہے تو میں سمجھ رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ہمارے صرف پچاس سوالی ہو پائیں گے اور کل ہم پچاس کریں گے پھر کبھی ویڈیو دوہزار انیس والے پہ بھی آ جائے گی جو کی اس بار کے ربائش تلویس میں سے ہے امام الزجالین ہوا ابن قزمان بلکل صحیح ہے امام الزجالین ابن قزمان ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں تو ایک ہی ہو سکتا ہے چونکہ ایک ہی بات پوچی گئی ہے کس کا لقب ہے یا کون ہے یہ ابو اکر بن زہر ہیں ابو اکر ابن قزمان ہیں تو یہ تو کلیر ہے کہ ایک ہی صحیح ہوگا تو اوپر والے یہ دونوں ختم ہوں گے کہ دونوں صحیح ہے دونوں غلط یہ تو ہو نہیں سکتا تو صحیح جواب کیا ہے پہلا والا پہلا صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے تو زجل معاشحات اشیر الطبیعہ اس پر انشاءاللہ ویڈیو آئے گی آپ کے یوٹیوب پہ آ جائے گی عبدالکریم غلاب درسہ عبدالکریم غلاب یہ کہاں پڑے تو یہ قاہرہ میں پڑے تھے مجھے یاد تھا عبدالکریم غلاب کو میں نے کیسے یاد کیا یہ سٹوڈینٹ ایکٹیویسٹ ہیں جب تک پڑھتے رہے چاہیں قاہرہ میں پڑے چاہیں مغرب میں پڑے یا الگ الگ ارگنائزیشن بنا رہے ہیں انہوں میں کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر پولٹکس میں بھی آ گئے جواللہ نیرو ٹائپ انداز ٹھیک ہے اس طریقے سے کہ سٹوڈینٹ یونین کے پورے نیتا تھے پریزیڈینٹ تھے پھر اس کے بعد کنہیہ کو مہر تو سٹوڈینٹ ایکٹیویسٹ تھے تو وہ تو ایک خاص ٹاپک ان کا ذہن میں آ گیا کتابیں بھی بہت ہیں ان کی ٹھیک ہے ان کی کتابیں بھی بہت ہیں سلاتیات عبدالکریم غلاب کو لکھ دینا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا صحیح ہوا تھا کیونکہ اس ٹائپ لگایا تھا جب پہلی بار آئی تھی اور اس کے حساب سے غلط تھا لیکن بعد میں دونوں ہی جواب صحیح دے دیئے تھے کیونکہ قزوین شروعاتی تعلیم حاصل کی جو ان کے یہاں ہی تھا قروین یا قزوین جو بھی ہوگا اور قاہرہ میں انہوں نے ہائر ایڈیوکیشن حاصل کی تھی ٹھیک ہے اگلی سوال ہے کیا عادت کرنا ہے کیا عادت کرنا ہے ہوا کانا شائرین عربیہ من العراق اس کا صحیح جواب ہے تو آپ اچھے سے یاد کریں مٹیریل کی کمی نہیں ہے بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں بار بار ریویزن کریں پانس جتنی بار ریویزن کریں گے آپ کی اسی کانپی میں اتنا کچھ ملتا چلا جائے گا آپ کو لگے گا کہ کوشن حل کرتے کم ہے یہ کہاں تھا تو آپ کو بتا لے گا آپ کی کانپی میں ہی موجود ہے اور آ کر دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا آپ کی کانپی میں ہی موجود ہے جیسے میں نے کرتبہ والا بتایا عمالی کا وہ بتایا اور میرے کوشن آپ نے دیکھے کون کون سے غلط ہوئے ہیں تو ایسے ہی کوشن غلط ہوتے ہیں اور کوئی عجیب آسمان سے اڑکے کوشن نہیں آتے ہیں آپ ایک بھی کوشن کو مشکل نہیں کہیں گے حقیقی معنوں میں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانا شکر ہے جزاکم اللہ خیر و حسن اللہ